مومبتی کا جھولا ایک اچھا سپریوگ ہے جس کے لیے بہت سرل سامان چاہیے ایک مومبتی، ایک لمبی سوئی، مارچز اور دو طرح کے سٹینڈ پہلے مومبتی کے دوسرے سرے کو بھی نکیلا بنائیں جس سے اس کی باتی دکھنے لگے اس کے بعد میں اس کے ایک تم مد میں بیچو بیچ ایک لمبی سوئی گھسائیں جس سے کی اس کا وزن سنتلت ہو دونوں اور اور اس کے بعد میں دو کپ لیں اور اس میں دو لمبی سیفٹی پنٹ ٹیپ کر دیں یہ دونوں ایک سٹینڈ بن جائیں گے دونوں سیفٹی پنٹ کی آنکھوں میں آپ سوئی کو ڈال دیں جس سے کی مومبتی ایک دم سنتلت ستی میں رہے اس کے بعد مومبتی کی دونوں طرف کی باتیوں کو جلا دیں اور پھر کچھ دیر انتظار کریں جیسے ہی موم پگلے گا ایک بون گرے گی اور وہ سائیڈ تھوڑی سی ہلکی ہو کر کے دوسری طرف جائے گی ادھر سے بون گرے گی تو وہ سائیڈ ہلکی ہو کر کے اوپر آئے گی اس طرح سے یہ مومبتی لگاتار ایک طرح کے سی سوہ موشن کرتی رہے گی ایک جھولے جیسی جھولتی رہے گی جب تک کی مومبتی اس بہت سندر پریوک کو منانے کے لیے آپ کو بلکل سادھارن چیزیں چاہیے دو پلاسفک کی بوتلے ٹیپ ربر کا گوند کینچی اور سٹیف سٹراؤ بوتل کے دونوں ڈھکنوں کی سطروں کے اوپر آپ ربر کا گوند فیوی بونڈ لگائیں دونوں کے اوپر اور دونوں کو بیک ٹو بیک چپکا دیں اس کے بعد میں یہ جو جوڑ ہے اس کو اور عدت مضبوط بنانے کے لیے اس کو ٹیپ سے چپکا دیں اس کے بعد میں دونوں ڈھکنوں میں کینچی سے دو بلکل چھوپے چھید بنائیں جس سے کی جو فروٹ چوز کی فروٹی کی سخت سٹراؤ ہوتی ہے وہ اس کے اندر ٹائپ فٹ ہو جائے ان سٹراؤ کی لمبائی لگ بگ پار سنٹی میٹر کی ہوگی اور یہاں دیکھئے دونوں سٹراؤ اور ڈھکن اس کے بعد میں ایک بوتل کے اندر اوپر تک آپ کیروسین بھریں مٹی کا تیل بھریں اور دوسری ویسی بوتل میں اوپر تک پانی بھریں سادھارا نل کا پانی پھر جو کیروسین والی بوتل ہے اس کے اوپر اس ڈبل ڈھکن کو آپ ٹائٹ فٹ کر دیں اور کیروسین والی بوتل کو اُلٹا کر کے نچلے والے ڈھکن کو پانی کی بوتل پہ ٹائٹ فٹ کر دیں اب اوپر کیروسین ہوگا اور نیچے پانی ابھی کچھ خاص ہوگا نہیں پر جیسے ہی آپ اس کو اُلٹا کریں گے کیونکہ کیروسین ہلکا ہوتا ہے تو اس کی بوندے دھیرے دھیرے کر کے اوپر پانی کی بوتل میں جائیں گی اور پانی کیونکہ کیروسین سے بھاری ہوتا ہے تو پانی کی بوندے دھیرے دھیرے کر کے نیچے کیروسین کی بوتل میں آئیں گے یہ ایک بہت سندر نظارہ ہے دیکھتے ہی بنے گا دیکھیں اوپر کس طرح سے کیروسین کی بوندے جا رہے ہیں اور ایک ان کا ایک جھاگ جیسا بن رہا ہے بالکل نیلے موٹی جیسے دکھائی دیں گے اور اس کو کچھ سمیں لگے گا کہ نیچے کا کیروسین اوپر جائے گا اوپر کا پانی نیچے آئے گا ابھی دیکھئے یہ بچی اس کا بہت آنند لے رہی ہے اس کھلونے کا آپ چاہیں تو اس کو کھانے کے تیل کوکنگ آئل سے بھی کر سکتے ہیں پر یہاں پر آپ کو تھوڑی سی موٹی اسٹرائی استعمال کرنے پڑے گی اب دیکھیں جیسے ہی الٹا کرا تو نیچے کھانے کا تیل ہے اور اس کی بوندیں دھیرے دھیرے کر کے پانی میں اٹھ رہی ہیں اور اوپر سے پانی کی بھاری بوندیں دھیرے دھیرے کر کے نیچے آئیں گے دیکھیں یہاں پر یہ تیل کی بوندیں اوپر جا رہی ہیں اور یہ پانی کی بوندیں نیچے آ رہی ہیں اور آپ کو سنہرہ ایک جھاگ دکھائیں سنہرے موٹی دکھائیں گے بہت ہی سندر دیکھنے میں لگتا ہے یہ موڈل اور اس کو بنانے کے لیے رنگو ہی ویگویگیا راستانیک پداردھان پسون بندلے جاتا سمجھا اپلالا دون تین رنگانچا ایک کتر مشرن کرون دیل تو تیتلے ویگویگیا رنگو کسے اولپتا ہے تیل یا سا ٹی ایک صوپی کرودیا ہے یا کرودیا ہے کرومایٹوگرافی اصائی محنٹا یا سا ٹی لاغنارا ساہیتیا ہے ایک ٹیشو پیپر سکیچ پن اردھا گلاس بھر لیلہ پانی اور ایک چھوٹی کٹی پہلان دا ٹیشو پیپر دھومڑون اور کپون تیچا سادھارین ایک آیتا کروتی شیپ تیار کرون گیا یا ور اپن اپلالا حویاس لیلہ رنگانچا ایک مشرنانچا ٹیپکا تیار کرون شکت اتا یا ٹیشو پیپر اپن اپلالا حویاس لیلہ مشرنانچا ٹیپکا کٹون گیا اپن 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 اپ پرانت پوچھلائیں پرانت پوچھلائیں پرانت پوچھلائیں 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 سخشلائیں پوچھلائیں پوچھلائیں موسیقا تو دائموں میں سے شئر من حاصل ملتیں۔ پاکیابانت سوڈا اور ملتان باکیابانت تقویر قبل ، وقت پاکیابانت سوڈا ملتانی سوڈا بعد اللہ ملتانی سوڈا ملتا ہے تو دیکھا ڈھا 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 حسنا ملتا ہے اور جمحورت کیر ملتا ہے اور جمحورت کیر ملتا ہے متاثر اور ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میں نماتا ہے جب آپ ایسا ہے میں ایسا ہے میں پیشوز تمام لما تحسنت سکتا ہے لابدا ہے نماتا ہے اور کیا